بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو بھی بھلا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرف سے اس کے لیے آسانیہ پیدا کر دیتا ہے چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب بہت ہی اہم پروگرام جو کہ نئی گورنمنٹ دراغی صاحب نے ایک نیا ڈی پی سی ایم جو ہے وہ اس پہ سائن کر دیئے یہ کل پندرہ مارچ سونوار سے شروع ہوگا دیکھتے ہیں اس میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں تقریباً گیارہ سے بارہ جو صوبے ہیں ان کو ریڈ زون کر دیا گیا ہے ریڈ زون والے جو صوبے ہیں وہ سن لیں جہاں جہاں پہ آپ رہیش پذیر ہیں آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ کل سونوار پندرہ مارچ سے جو ریڈ زون صوبے ہونے جا رہے ہیں اور یہ رہیں گے چھے اپریل تک یہ ریڈ زون رہیں گے اس میں کیا کون سے صوبے شامل ہیں ایمیلیا رومانا فریولی وینیزیا لاسیو لنباردیا مارکے پیمونتے پولیا وینیتو ترینٹو کمپانیا ایمیلیز سے یہ جو صوبے ہیں جو نیا ڈی پی سی ایم ہے اس میں ریڈ زون میں شامل ہوں گے صرف صوبہ سردینیا جو ہے وہ بیانکہ زون رہے گا یعنی وائٹ زون رہے گا اچھا اس کے ساتھ جتنے صوبے اس کے علاوہ ہیں یعنی جو میں نے صوبے گن دی ہیں اس کے علاوہ جتنے صوبے ہیں وہ زونہ ارنچونے میں ہوں گے کل سے لے کر پندرہ یعنی کل سوار پندرہ مارے سے لے کر چھے اپریل تک باقی جتنے سارے زون ہیں وہ ارنچونے میں ہوں گے ہم پہلے بات کریں گے ارنچونے میں کون سی پبندیاں ہوں گی کون سی آسانیہ ہوں گی اور اس کے بعد ہم بات کریں گے ریڈ زون کی تو زون ارنچونے میں جو قوانین نافذ ہوں گے دونوں کلر کے زون میں ایک صوبے سے دوسرے صوبے آپ نہیں جا سکیں گے صرف کام کی صورت میڈیسن یا امرجنسی کی صورت میں آؤٹو چرتفکسیونے کے ذریعے آپ ایک صوبے سے دوسرے صوبے جا سکیں گے زون ارنچونے میں آپ اپنی رہیشگاہ پر واپس آپ کو آنے کی اجازت ہوگی جہاں کہیں سے بھی آ رہے ہیں جیسا کہ اگر آپ ائرپورٹ سے آ رہے ہیں یا کسی زمینی راستے سے آ رہے ہیں تو آپ واپس اپنے گار میں آتے ہوئے زون ارنچونے یا ریڈ زون سے گزر سکتے ہیں اس کی اجازت ہوگی اپنے کمونے سے دوسرے کمونے نہیں جا سکتے میں رنچونے والوں کی بات کر رہا ہوں صرف اپنے گار واپسی جو ہے اس کے حوالے سے کام تعلیم ایمرجنسی میڈیکل چیک اپ یا کوئی اور ایمرجنسی کی صورت میں آپ اگر دوسرے کمونے میں آپ کی دکان ہے تو وہاں پر بھی آپ کام میں جا سکتے ہیں یعنی ایک کمونے سے ان صورتوں میں آپ دوسرے کمونے میں جا سکیں گے صبح پانچ بجے سے رات دس بجے تک جو کوپری فوکو ہے وہ لگاتار شروع رہے گا اس صورت میں زون ارنچونے والے جو لوگ ہیں وہ اپنے دوستوں یا رشتہ داروں سے ملنے جا سکتے ہیں صرف دن میں ایک بار اور دو آدمی چھوٹے جو چودہ سال سے کم عمر کے بچے ہیں وہ شامل نہیں ہوں گے اچھا زون ارنچونے والوں کی ہم بات کر رہے ہیں زون ارنچونے میں بار ریسٹورنٹ جو ہیں وہ جو بیٹھا کر بیٹھ کر کھانا آپ نہیں کھا سکیں گے کھانا پینا وغیرہ بند ہوگا لیکن صبح پانچ بجے سے رات دس بجے تک ریسٹورنٹ جو ہیں وہ کنسینیا یعنی پارسل کر سکیں گے جبکہ بار جو ہے شام چھ بجے تک پارسل کر سکیں گے دوکانیں کھلی رہیں گی زون ارنچونے میں جبکہ بڑی مارکیٹس جو ہیں وہ صرف سو وار سے جمعہ تک کھلی رہیں گی ویکنڈ پہ وہ بند ہوگی یا ان میں صرف المنتاری یا فارمیچیا کیا جو زونیں وہ کھلا رہے گا اچھا زون ارنچونے میں باربیر شاپ جو ہمام ہیں وہ کھلے رہیں گے پلیسترے پشینے بند رہیں گے جبکہ پارک اور کھلی جگہ پر آپ یعنی سنگل بندے کو کھیل وغیرہ کی اجازت ہوگی چلتے ہیں ریڈ زون کی طرف اور ان ریڈ زون جو پہلے میں نے صوبے گنے یا تقریبا بارہ کے قریب صوبے ہیں ان کے لیے کیا قوانی نافذ ہوں گے گوھر سے سنیں ایمرجنسی یا میڈیکل چیک اپ کی صورت میں آپ باہر نکل سکتے ہیں دن میں ایک بار سودہ سلف کے لیے آپ یا میڈیسن لینے کے لیے باہر جا سکتے ہیں صرف اپنے کمونے کے اندر آپ کو جانے باہر سے کسی بھی جگہ سے آپ اپنے گار واپس آ رہے ہیں اور آپ گار ریڈ زون میں ہے تو اس کی آپ کو اجازت ہوگی آپ کسی بھی ریڈ یا ارنچون والے سوبے سے گزر کر بھی اپنے گار واپس آ سکیں گے ریڈ زون 6 اپرل بہت ایمپورٹنٹ دوبارہ گور سے گے جبکہ اس میں جو اور بھی ایک اپ ڈیٹ کی گئی ہے وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں دن میں صبح پانچ بجے سے ریڈ زون والے رات دس بجے تک دو لوگ جو ہیں وہ اپنے ہی کمونے میں ایک بار اپنے کسی رشتے دار کو بزرگ کو ضروری حیرت میں ملنے جا سکیں گے اگر ان میں بزرگ والدین ہیں یا ڈیزیبل لوگ ہیں ان کے آپ ملنے جا سکتے ہیں آپ کے ساتھ اگر چودہ سال سے کم بچے جا رہے ہیں تو وہ اس میں نہیں گنے جائیں گے ریڈ زون میں ریسٹورنٹ بار صرف پرسل کر سکیں گے کھانا پرسل صرف وہ کھلی رہیں گی باقی تمام دکانے بند رہیں گی بیسک دکانوں میں ایدی کولے المنتاری تباکی اور فارمیچیا شامل ہیں صرف یہ کھلی رہیں گی جتنے صوبوں میں ریڈ زون ہیں ان میں ساری دکانے باقی جو ہیں اس کے علاوہ وہ بند رہیں گی اچھا کھیل ورزش وغیرہ کے لیے آپ اپنے کار میں ہی کھیل ورزش کر سکیں گے جبکہ سنگل بندے کو یعنی دوڑ یا سائیکل وغیرہ کی باہر بھی اجازت ہوگی کھلی جگہ یا پارک میں جبکہ پلیسترے پشینے اگر کھلی جگہ پر بھی ہیں تو وہ بھی ریڈ زون والوں کے لیے بند رہیں گے سالے جوکی سینما تھیکٹر میٹنگ ہال ڈسکو وغیرہ ہر چیز بند رہے گی جبکہ ریڈ زون میں لمندری اور اجنزیا فونرالے جو ہیں وہ کھلے رہیں گے اس میں ایک اہم اپڈیٹ جو ہے ریڈ زون اور رنچون زون والوں کے لیے تین جی ساری مازرد چاہتا ہوں کچھ پرابلم آگئی تھی نیٹ میں ایمپورٹ اپڈیٹ جو میں آپ کو بتا رہا تھا پورا ملک اٹلی تین چار اور پانچ اپریل کو ریڈ زون میں رہے گا سارے اب نوٹ فرمالیں جن کا رنچون بھی ہے چھ اپریل تک وہ بھی ریڈ زون میں چلے جائیں گے تین چار اور پانچ اپریل کو اور چھے اپریل کو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بھائی جو باہر نکلنا ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے سختی سے منع ہے صرف ایمرجنسی کی صورت میں میڈیسن کے حوالے سے آپ چھے اپریل کو باہر جا سکیں ریڈ زون میں بند رہیں گی ٹھیک ہے بھائی چلتے ہیں اگلے سیشن کی طرف اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے کر ہم پروگرام کو لازمی شیئر کیا کریں ایک سیکنڈ لگتا ہے اور بہت سارے لوگوں تک اپ ڈیٹ پہنچ رہتی ہیں ایک اور بھی آپ سے گزارش کرتا جاؤں بہت سارے لوگ اس وقت آن لائن ہیں اگلے سیشن میں جانے سے پہلے میرا مقصد ہے آپ تک ایمپورٹنٹ انفرمیشن پہنچانی جو پچھلے ایک سال میں آپ کے ایمپیسی میں ہے تو میں جتنا کر سکتا ہوں اگر جو نہ ہو سکے تو اس کے لئے نراز نہ ہوا کرے میرے لئے تو یقین کرے پورے اٹلی سے جتنی آپ کالے میسج آرہے ہوتے میرے لئے وہ بھی مشکل ہو جاتی سننی کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کی میکسیم کال سنن سکوں یا میسج کے جواب دے سکوں چلتے اگلے سیشن کی طرف بغیر تاخیر کے فوندو پیردوتو دونے دس اکوپاتے جوانی جوانی جو ینگ جوان ہیں اور جو عورتیں گھروں میں ہیں ان کے لئے گورنمنٹ کی طرف سے کیا اپ ڈیٹ ہے نہیں ہے تو ان کے لئے بھی جو ہے ایک گورنمنٹ کی طرف سے اہم بونس ہے اس وہ آپ سے میں شیئر کرتا ہوں بونس کہہ لیں اسے فوندو پرستیتو یعنی کرزے کی صورت میں یہ گورنمنٹ کی طرف سے ان لوگوں کو دیا جائے گا جو کہ گرنس یا جو جو جوانی میں نہیں ہے ان کے لئے یہ بونس ہے سوری یہ پرستیتو فوندو جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ایک سہولت ہے جو کہ پچاس ہزار یورو تک رکھی گئی ہے اس کی رقم اس صورت میں اگر آپ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اور آپ ان دو کٹاگری میں آتے ہیں تو آپ کے لئے 0% بغیر کسی ٹیکس کے سات سال کے لئے آپ کو جو گورنمنٹ کی طرف سے کرزہ دیا جائے گا ایک اہم اپ ڈیٹ ہے جو کسی قسم کا اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ایک اہم بڑی تبدیلی جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ایک فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو بھی لوگ اس ریکوارمنٹ کے اندر آتے ہیں اور اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں کے جو بھی سوالات آ رہے ہیں میں نے کوشش کی ہے میکسیمم آپ کو ریڈ زون اور رنچون زون کی جو کوانین ہے وہ بتا دیئے ہیں جو نہیں آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا نام چینج کر کے ریسٹوری جو کے تھا دکریتو ریسٹوری چینک اس کا نام بدل کے دکریتو سستینیو رکھ دیا گیا اس میں کیا شامل کیا گیا ہے یہ ایک بونس ہے تین ہزار یورو کس طرح ملے گا اس کے شامل ہوں گے ان میں اپنا کام کرنے والے اور ٹوریزم کے شعبے میں کام کرنے والے لوگ شامل ہوں گے اگلے ہفتے سے اس کا بقاعدہ اعلان انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گا کیونکہ یہ دکریتو سستینیو میں شامل کر لیا گیا ہے اپنا کام کرنے والے پرتیتہ ایوہ والے بغیر پرتیتہ ایوہ والے لوگ اس میں وہ بھی شامل ہوں گے اور ستاجونالے والے لوگ بھی شامل ہوں گے اور ٹوریزم والے بھی لوگ شامل ہوگے میں دوبارہ آپ کو ریپیڈ کرتا جاؤں پھر آپ کے میسے جائیں گے اپنا کام صرف وہ اس بونس میں شامل ہوں گے اپنا جو کاروبار کر رہے ہیں جو کہ بغیر پرتیتہ ہی بہت سارے لوگ ہیں اس میں اس کے ساتھ ستاجونالے کا کام کر رہے ہیں وہ اور ٹوریزم کے شعبے میں جو کام کر رہے ہیں وہ ان کے لیے ایک ہزار یورو کا بونس ہوگا اور ایک ہزار کا یہ بونس تین قسطوں میں ملے گا یعنی سیزنل جو ورکر ہیں وہ جو اپنا کام کرتے ہیں اوکسیونالی کے بہت سارے لوگوں کی مجھے باری سے ناپولی سے اس زون سے کالے آتی ہیں میرا خیال یہ ان کا ہی شعبہ ہے گھروں گھروں میں جا کرنے والے لبور سپیتا کولی اچھا جو لبوراٹوری سپیتا کولی ہیں سپیتا کولوں میں جو کام کرتے ہیں ان کے لیے جو انہوں نے ایک شرط رکھی ہے کہ دو ہزار انیس میں کم از کم سات جو کہ سات پنتری بوتی انہوں نے جمع کروائی ہو یا ان کا ریڈی تو ہے وہ پینتیس ہزار سے کام ہو یہ وہ توریزم یعنی تھوڑے کونٹریکٹ والے توریزم میں کام کرنے والے ورکروں کے لیے یہ ایک بونس ایک ہزار یورو اسے کہہ لیں یا تین ہزار یہ تین کسطوں میں ملے گا ہزار ہزار یورو گورمنٹ کی طرف سے یہ دکھرے تو سستینیو میں شامل کر لیا گیا اگلے سیشن کی طرف چلتے اور آپ سے گزارش کرتا جاؤں دیکھیں کتنے بھائی ماشاءاللہ میرے ساتھ ہیں اور کتنے لوگوں تک انفرمیشن پہنچ رہی ہیں آپ کا ایک سیکنڈ لگتا ہے آپ شیئر پر لازمی کلک کیا کریں بہت سارے بھائیوں تک یہ معلومات پہنچ جائیں گی اور دکریتو سستینیوں میں اپنا کام کرنے والوں کے لیے فوندو پیردوتو کا جو بونس رکھ گیا ہے جس میں آپ نے جتنا فتو راتو کیا تھا جنوری اور فروری دو ہزار انیس میں اس کا اگر آپ نے اس سال دو ہزار اکیس اور بیس میں تیتیس پرسنٹ کم کام کیا ہے تو آپ اس فوندو پیردوتو کا دو ماندہ کر سکیں گے اور یہ آپ کو ایک ہزار یورو منیمم سے لے کر ایک لاکھ پچاس ہزار یورو تک جو بڑی کمپنیاں ہیں ان کو یہ ملے گا اور بیس پرسنٹ یہ آپ کا جو فتورہ تو ہوا ہوگا اس کے حوالے سے بیس پرسنٹ تک آپ کو یہ ملے گا اچھا اس میں اگر کسی نے چار لاکھ سے زیادہ فتورہ تو کیا ہے ہمارے تو بہت کم اس میں لوگ آئیں گے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کسی نے چار لاکھ سے زیادہ سال 2019 میں جنوری اور فروری میں کام کیا تھا تو اس کا فتورہ تو اس کو پندرہ پرسنٹ اس سے زیادہ کرنے والے کو دس پرسنٹ اور اس سے زیادہ کرنے والے کو پانچ پرسنٹ ملے گا اچھا اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کے کرتیلے ادا کرنے والے پیسے ادا کرنے والے رہتے تھے ان کے لیے بھی گورنمنٹ نے تیس اپریل تک رہت دی ہے ان کو بھی موقھر کر دیا ہے اس طرح دو ہزار بیس کے جو کرتیلے آپ نے پی کرنے تھے وہ آپ تیس جولائی کے اندر اندر ادا کر سکیں گے آپ سے گزارش ایک اور بھی کرتا چلوں کہ دیکھیں میں یہ جتنے میرے ہم زمبان ہم وطن لوگ ہیں ان کی لیے جو یہ می میکسیمم انفرمیشن لے کے آتا ہوں یہ نیشنل لیول ایٹلی کے لیے میں لے کے آتا ہوں آپ کے جو مطلقہ کمونہ ہے یا آپ کی رجون سوبہ ہے اس کی جو مختلف ویب سائٹ ہیں ہر جگہ پہ وہ لازمی پڑھتے رہا کریں چیک کیا کریں ہر سوبے کی اور ہر کمونے کی اپنی ویب سائٹ پہ کچھ ایسے بونس آ رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے لیے اس کووڈ کی وجہ سے کہ ان سے آپ فیدہ اٹھا سکتے ہیں جو کہ میں شاید اگر شہر شہر کی یا سوبے سوبے کی بتانے لہوں تو بہت زیادہ ٹائم لگے تو وہ لازمی چیک کرتے رہ کریں کیونکہ ہر کمونے کے بونس آ رہی ہوتے ہیں چلتے ہیں اگلے سیشن کی طرف ایک مقتصر نظر اس وقت تک جو بونس اور مرات چل رہی ہیں اس سیشن میں وہ میں آپ تک شیئر کرتا ہوں دوہزار اکیس کے تمام بونس اور مرات پر جن لوگوں کا ایز بہت کم ہوگا یا زیرو ہوگا یا اس سے تھوڑا زیادہ ہوگا ان کے لیے وہ کون سی ممکنہ مرات ہیں جن سے فیدہ اٹھا سکیں گے یہ ان قریب ان میں بہت سارے جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور جو کچھ ہیں ان پر ان قریب اگلے ہفتے یا میکسیمم پندرہ دن اگلوں میں سائن ہو جائیں گے گورنمنٹ کی طرف سے ان میں میں نمبر وائز لکھا میں جلدی جلدی آپ کو بتاتا چلوں کہ ریویز دے بونس ماں میں پانچ سو یورو کا جو بونس ہے اس میں اگر کسی ماں کے ساتھ ایک بچہ ڈیزیبل رہ رہا ہے تو ان ماں کے لیے جن کے کوئی اگر ساتھ بچہ یا بچی ڈیزیبل ہے ان کے لیے یہ بونس ماں چکوی چین تو ایرو کارتا دی سوشل کارڈ کا آپ پتا یہ بونس بونس سپیز بہت سارے کمون جو دے رہے وہ بھی آپ پتا ہے اگر کسی نے باندھ بھی گیا تھا وہ دوبارہ شروع ہو جائیں گے بونس بی پیانو بونس ازیل نیدو بونس کولا اس کے ساتھ ہے بونس کونتو کورینت گراتس جینل لوگوں کا ایز گیارہ ہزار چھے سو سے کم ہوگا ان کے لیے بینک اکاؤنٹ یا پوسٹ آفیس اکاؤنٹ میں یہ بھی سہولت دی جائے گی وہ کسی کسی منتھلی ایکسپینس پی نہیں کریں گے تمام جو میں نے اوپر یہ بونس بتائیں آپ قریبی اپنے کاف کاسا انتگریسیونے کے حوالے سے آپ کے بہت سارے جو سوال آتا ہے تو کاسا انتگریسیونے کے حوالے سے گورنمنٹ نے کاسا انتگریسیونے کو تیس جون تک نئے دکریتو سستینیوں میں جو ہے وہ بڑھا دیا ہے جو نئے دکریتو سستینیوں ہے اس میں تیس جون تک اچھا اس میں اس کے بعد کچھ اہم شعبے بھی ہیں لیکن ایک چیز جو آپ کو بتاتا چاہوں اس کی آخری تاریخ ان مالک جو کے فیکٹریوں یا دکانوں کے ہیں جنہوں نے اپنے ورکر کے لئے کاسا انتگریسیون اپلائی کرنا ہے ان کی 31 مارج کی آخری تاریخ ہے 31 مارج سے پہلے جو اپلائی کر سکتے ہیں جی بھائی وسیم احمد میں آتا ہوں امیگریشن میں بھی اہم اپڈیٹس ہیں یہ آخری جو ہے اس سے پہلے کا سیشن ختم کرتے ہیں جی کاسا انتگریسیون کے حوالے 31 مارج کی آخری ڈیٹ ہے لیکن اس کے بعد جو دو شعبے ہیں تین توریزم ترسیاریو اور کومیلچو ان میں جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کے لیے اس کو بڑھانے کی بھی متوقع امید ہے اس کو اور بھی تیس جون سے بھی آگے بڑھا دیا جائے گا لیکن اس وقت تک جو اپڈیٹ ہے تیس جون کے بعد انڈسٹری کے جو لوگ ہیں یا مورا تورے کنسٹرکشن کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کے بعد کس انتگرسی ہونے سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے جو اپنا تیس جون کے بعد امیگریشن سیشن جو ہے اس کی طرف چلتے ہیں اور آپ سے گزارش دوبارہ آپ کے چند سیکنڈ لگتے ہیں پروگرام کو لازمی میرے بھائی شیئر کیا کریں آج کی ایک اہم اپڈیٹ بہت بڑی جماعت ہے جو کہ اس وقت گورنمنٹ میں شامل ہے جس کا نام ہے پی ڈیٹ جسے غیر ملکیوں کے حقوق کی بھی جماعت کہتے ہیں یعنی غیر ملکیوں کے لیے بہت ساری آواز اٹھاتے ہیں اس کے سابقہ سربراہ نے ستیفہ دے دیا تھا اور ان کی جنرل اسمبری میں میں سے 860 ووٹ لے کر پی ڈی کے نئے بننے والے سربراہ کا نام ہے ان ریکو لیتا سب کا وزیر آزم اٹلی کے وزیر آزم رہ چکے ہیں اور وہ پی ڈی کے نئے سگریتاریو نئے سربراہ منتخب ہو گئے ہیں اس پر پرانی سربرا زنگریتی نے ان کو مبارک بات بھی دی ہے اور انریکو لیتا کون ہے جو نہیں جانتے ان کو میں بتاتا چلوں جو کہ اس خبر کا مقصد ہے انریکو لیتا وہ شخص ہے جو اٹلی کا وزیر آزم رہ چکا ہے جس نے گیر ملکیوں کے بارے میں آئی یو ایس ڈیش ایس او ایل آئی باپ دونوں میں سے ایک کے پاس بھی کارتا سجور ہو تو اس قنون کے ذریعے اس کا یہ کہنا تھا کہ ان کو یعنی دونوں ماں باپ کو جن کے گار بچہ بچی پیدا ہوتا اٹلی میں اٹلی نیشنلٹی دی جائے یہ اس قنون کا بانی ہے ساب کا وزیر آزم اٹلی اٹلی انریکو لیتا پیڈی کا منتخب ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ اس قنون میں یہ بھی شامل کیا تھا کہ اگر بارہ سال سے کم عمر میں اٹلی میں کوئی بچہ آتا ہے اور وہ پانچ سال تک اٹلی میں پڑھتا ہے تو پیدا ہونے بچے اور اس بارہ سال پڑھ دیں والے بچے دونوں کو اٹلی نیشورٹی دی جائے اور ان کے ماں باپ کو بھی اٹلی چیتا جی نانزہ دی جائے یہ قانون لکھا تھا انریکو لیتا نے جو کس وقت پیڈی کا سربرا منتخب ہوا ہے اور یہی وہ بندہ ہے جس نے امیگریشن کی وزارت وہ پنجابی میں کہتے ہیں جس سے اس بیان یہ دیا ہے انریکو لیتا نے جو میں قانون لے کے آیا تھا جو میں نے آپ پہلے بتایا ہے کہ اٹلی میں پیدا ہونے والے بچے کو اور اس قانون کے حق میں ہوں اور پہلے سے بڑھ کر اس پر کام کروں گا پہلا چھکا لیتا اور اسی چھکے پر سلوینی پارٹی کی منجیاں مودیاں ہو گئی ہیں کیونکہ اتنی اکثریت سے پہلا بندہ ہے جو پارٹی کا سربرا بنا ہے اور اس وقت وہ گورنمنٹ میں بھی موجود ہیں بہت ساری انشاءاللہ اچھی خبریں آنے کو ملے گی اگلے دنوں میں گیر ملکیوں کے حق میں کیونکہ ایک اہم ترین بندے نے پوسٹ اس وقت سنبھال لی ہے تو انریکو الیتا کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اس قانون آئی یو ایس ڈیش سولی ایس ایس ایل 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 پر پہلے سے مزید زیادہ کام کرے گا اس کے ساتھ ایک اہم مقصر اپڈیٹ ایمیگریشن کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں دی کریتو لیج نومیرو دو بٹا ٹوینٹی ٹوینٹی ون کے تہت تمام ختم ہونے والی پرمیسو دی سجورنو اور دوسرے کاغذات کی میاں کو بڑھا کر تیس اپریل کر دیا گیا ہے اس میں پرمیسو دی سجورنو دی لبورو لبورو اتونمو موٹیوی فاملیاری موٹیوی پر ستوڈیو ریچرکہ لبورو پر ستوڈینتی لبورو ستا جونالے دوکومنٹو دی ویاجو ریلشاتو تیتولار پروتیسیون انترنیسونالے نولا ستا لبورو ستا جونالے نولا ستا فاملیارے نولا لبورو یہ جتنے ڈاکومنٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کی تاریخ کو بڑھا کر تیس اپریل کر دیا گیا ہے اگر ان مہینوں میں کسی بندے کی پرمیسو ختم ہو گئی ہے اور وہ اپنے ملک میں تھا اور اٹلی واپس آنا چاہ رہا ہے تو اس آرٹیکل نمبر پانچ کوما چار دو سو چیاسی بٹا اٹھانویں ٹی یو امیگرسیون کے تحت آپ اپنے ملک سے بھی کسطورے کو ایمیل پیک کر سکتے ہیں اور رچیوو تا ریتورن رکمون داتا بھی بیش سکتے ہیں اپنی سجور کو رنیو کا دماندہ کرنے کے لئے اگر رنیو ختم ہوتے وقت آپ اپنے ملک میں تھے تو وہ جو پیپر آپ کے پاس دونوں ہوں گے ایمیل پیک کا یا دوسرا وہ ساتھ لے کر تیس اپریل تک آپ کسی جور نو ویلڈ کر دی گئے اور آپ دوبارہ اٹلی واپس آ سکتے ہیں اس دوران وہ پیپر آپ ساتھ لائیں گے کسی قسم آپ کو رنگریس چند ماہ میں جن کی پرمیس جور نو ختم ہوئی ہے یا جن کے پاس نولا اوستہ تھے ان کی بڑھا کر ڈیٹ بھی تیس اپریل تک کر دی گئی ہے اور اس کے بعد جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ اپنی کیٹ جو ہے وہ پوسٹے میں پوسٹ آفیس میں جا کے جمع کروا سکیں گے اور اس کے ساتھ امپورٹنٹ اپڈیٹ وہ بھی آپ کے بہت سارے سوالات آئے اور آج کا پروگرام میرا خیال ہے اہم ترین اپڈیٹ پر تھا اور اس پر شاید میں آپ کے کومنٹس نہ لے سکوں سوالات نہ لے سکوں لیکن یہ ہے کہ امپورٹنٹ جو آج کے اہم اپڈیٹ تھی وہ آپ تک پہنچانی اپنے بائیوں تک ہم زبانوں تک ضروری تھی سٹیفانو پتوانیلی ذرائد کا وزیر ہے جسے گیارہ مارچ کو اس نے ایک اپنے بیان میں بہت واضح کیا جو مجھے آپ پچھلے دنوں میں اپنے فون پہ بھی پوچھا کہ کیا یہ امیگریشن بند ہوگی کیا یہ امیگریشن بند ہو جانے ہونے جا رہی ہے تو سٹیفانو کا یہ کہنا ہے کہ نو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امیگریشن فلاپ ہو گئی ہے بند کر دیں اس کو ان کو سٹیفانو کا جواب ہے نو وہ نہیں بند کرے گا جن لوگوں نے امیگریشن جمع کرائی ہے ان لوگوں کو پیپر ملیں گے چاہے انہوں نے زرائط میں جمع کرائی ہے چاہے انہوں نے ڈومیسٹک میں جمع کروائی ہے زرائط کے منسٹر سٹیفانو کا یہ کہنا ہے اور انہوں نے واضح بیان دیا ہے کہ زرائط کے شعبہ میں ایک نئی روشنی پیدا ہوئی ہے یعنی کہ ایک اہم شعبے میں لیگل ورکر جو ہیں وہ آگے کام کر سکیں گے اور ان کو موقع ملے گا لیگل کام کرنے کا اس طرح جو زرائط کے مالکان تھے جو مافیا بنا ہوا تھا ان کی جو گریفت تھی وہ بھی ختم ہوگی اور جن لوگوں نے امیگریشن کے پیپر جمع کروائے ہیں جو مرضی لیگا نارد کہتی رہے جو مرضی دوسرے کہتے رہے کہ ہم نہیں بند کریں جن لوگوں نے پیپر جمع کروائے سب کو پیپر دیں گے جو جن کی روکارمنٹ پر پورا اترتے ہیں تو یہ تھی آج تک کی اہما اپڈیٹس اور میں دوبارہ اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم جو بھی مجھے بھائی سوال کرتے ہیں یا کالیں کرتے ہیں میں جن کی کالز بھی سنتا ہوں ڈیلی تقریبا ہر تین منٹ کے بات جو کال دوسری آتی ہے تو ایک گھنٹے میں منیمum میں بیس کالیں جو ہیں وہ پندرہ سے بیس اٹینڈ کرتا ہوں میں آپ کو سمجھاتا جاؤ کہ دیکھیں اس چینل کا مقصد ہے اس کام کا مقصد ہے کہ آپ تک نئی معلومات فوراً باروقت پہنچ جائیں اور اس سے آزاروں لوگوں نے حمد اللہ پچھلے سال میں فائدہ اٹھایا بہت ساروں کا بلا ہوا تو میں آپ کو دوبارہ بتاؤ کہ باروقت پہنچیں اور آپ ان معلومات کے ذریعے اپنے جو مسائل ہیں جو بونس ہیں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے متلقہ اداروں تک جا کروا سکیں آج کے پروگرام کا وقت جو ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اپنے کاروالوں کا خاص خیال رکھیں اپنے بائیوں کے لیے آسانیہ پیدا کریں اللہ تعالی آپ کے لیے آسانیہ پیدا کرے گا فی امان اللہ اللہ حافظ